کنان کے گاؤں جیسنگ پورا میں بارش کے کارن ایک کچھے مکان کی چھت گرنے سے ایک بجرک کی موت ہو گئی جبکہ اس کی پتنی گمبی روپ سے گائل ہے بتا دے کہ پچھلے پانس دن میں بارش سے کچھا مکان کی چھت گرنے کا یہ دوسرا معاملہ ہے چھت کے ملوے کے نیچے دبنے سے پانس دن میں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جانکاری کے انوسار گاؤں جیسنگ پورا میں ستر سال کے بلدیو اور اس کی پتنی موتی اپنے مکان کی اوپر کی کمرے میں سو رہے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں بیٹا نریندر کا پریوار اور نانا نانی سے ملنے آئے انکت اور رینو سو رہے تھے اچانک رویوار دو وجہ بارش کے کارن کمرے کی چھت گر گئی جوردار دماغی کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے نریندر نے دیکھا تو سات والے چوبارے کی چھت گری ہوئی تھی چوبارے کے اندر جانے کا پریاس کیا لیکن درواجہ اندر سے بند تھا آس پاس سے پریوار کے لوگوں کو آواز دے کر بلائیا گرامینوں نے درواجہ توڑ کر کمرے میں پرویش کیا اور بجرگ بلدیو اور اس کی پتنی موتی کو نکالا بلدیو کے ملوے میں دبنے سے مکے پر ہی موت ہوگی جبکہ موتی گمبی روپ سے گاہل ہوگی تھی بجرگ ملہ موتی کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے ویڈیو ڈیسک امرجالہ ڈوٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں